موسیقی ویلکم بیک فرینس ہیلیمنٹر کمپلیٹ کورس میں خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹیسٹیمونیل کو کیسے یوز کریں گے اور اس کو ڈیزائن کیسے کریں گے آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں ڈیمو کی طرح میں نے پہلے سے ہی ڈیزائن کیا ہے تو آج اس طرح کا ٹیسٹیمونیل ڈیزائن کریں گے اور اس کو سیکھیں گے اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے نئے منٹر کی ونڈو پہ آئیں گے اور نئے منٹر کی ونڈو پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی اس ویڈیوز میں ہم یہ تمام کام ایٹ کرنا سیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ٹیسٹیمونیل کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کے لئے میں سب سے نیچے آؤں گا اور یہاں سے پلس کے نشائن پر کلک کریں گے یہاں سے ہم نیو سیکشن کریٹ کریں گے اور اس میں جتنے کولم آپ کو چاہیے جتنے بھی ٹیسٹیمونیل آپ کو ایٹ کرنے تو اتنے کولم آپ سالے کر لیں میں جو یہاں سے تین سالے کروں گا اور تین سالے کرنے کے بعد یہاں پر آپ نائن ڈوٹ پر کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے بیسک پر کریں اور اس کے بعد جنرل پر آئیں جنرل پر آنے کے بعد یہ جو آپ کو ٹیسٹیمونیل نظر آ رہا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کر یہاں پر آ کر چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے پہلے اگر آپ کو یہ ٹیکس چینج کرنا ہے یہ جو کونٹینٹ آپ دیکھ رہی ہے یہ والے کونٹینٹ اگر آپ کو چینج کرنا ہے آپ کو خود سے کچھ لکھنا ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں میں جو ہے صرف dummy کے لیے یہاں پر اس کے جو ہے یہاں سے colon ڈال دیتا ہوں shift دبا کر آپ colon پہ klik کریں گے تو اوپر سے اس کے colon آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ اگر image add کرنا چاہتے ہیں یا نہیں add کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا سرپی میں یہاں سے اس image کو select کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے add کر لیتا ہوں اگر آپ کو image نہیں چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں remove کر دیں image remove ہو جائے گی اگر آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ select کر لیں اس کے بعد جو اگر آپ کو image کا size جتنا چاہیے آپ وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ جو name ہے john ڈیو اگر آپ کو یہ change کرنا ہے تو یہاں سے آپ نام بھی change کر سکتے ہیں یہ title اگر آپ کو اس کا change کرنا ہے یعنی اس کی designation کیا ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں تو آپ اس کا یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو اس testimonial پہ link دینا ہے اگر کوئی بھی user اس پہ click کرے تو وہ کس page پہ جانا چاہیے یا کس website پہ جانا چاہیے تو آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو link open in new window میں کرنا چاہتے ہیں یعنی جیسے کوئی click کرے new window open ہو اور اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ اس پہ tick کر دیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نیچے آئیں گے image position کیا رکھنا چاہتے ہیں aside کرنا چاہتے ہیں یا top پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے top click کریں گے تو image اوپر چلی جائے گا اور یہ ہمارا جو نام ہے اور design action ہے title وہ نیچے آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو اس کے alignment چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کو alignment بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے style پر اور style پہ آنے کے بعد اگر آپ کو اس کا text color چینج کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہیں چینج کرنا تو ایسے ہی رہنے دے اس کے بعد typography کیا کرنا چاہتے ہیں اس text کی robot family چینج کرنا چاہتے ہیں size کیا دینے چاہتے ہیں ویڈ کیا دینے چاہتے ہیں transform یہ پچھلی ویڈیوز میں تمام کام سیکھ چکے ہیں اس کے بعد جو ہے image پہ click کریں گے اگر image کی size آپ کو بڑی کرنی ہے یا چھوٹی کرنی ہے آپ یہاں سے image size بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر border type کیا دینا چاہتے ہیں یعنی image کا border دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے image کا border بھی آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو none کر دیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو border radius دینا ہے تو یہاں سے border radius بھی دے سکتے ہیں یہاں سے border radius select کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ click کریں گے نیچے آئیں گے name پہ اور name پہ آنے کے بعد اگر یہ جو نام جو ہے اس کا title text آپ sorry color change کرنا ہے یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد جو typography کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کے بھی وہی ہے جو اوپر content کا تھا یہاں سے اس کا size ہم تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں اور یہاں سے جو bread جو ہے یہاں سے اس کو bold کر دیتے ہیں title پر آئیں گے اور title پر آنے کے بعد یہ جو نیچے designer آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس کو color آپ کو change کرنے تو یہاں سے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر آپ کو black کرنے تو black ہی رہنے دیں اور typography اگر یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے اوپر کیا اگر اس کا size توڑا سا بڑھا کرنے تو یہاں سے آپ اس کا size بھی بڑھا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ آئیں گے advance پر اور advance پر آنے کے بعد اگر آپ کو اس پر مزید کچھ designing کرنی ہے motion effect دینا ہے جیسے میں نے اس ویبسائٹ میں demo میں دیا ہے تو یہاں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے نیچے آئیں گے اس کا background change کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا background wide دیا تھا یہاں سے ہم اس کا background بھی wide کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اگر آپ کو اس کا border دینے تو آپ border دے سکتے ہیں responsive کرنا ہے یہ تمام چیزیں تو پچھلیز ویڈیوز میں ہم سیکھ چاہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں جو ہے اس کو یہاں سے duplicate کر دیں sorry copy کر لیتا ہوں یہاں سے copy کر کے یہاں پر آ کر paste کر دیں گے اور یہاں سے اس پر بھی آ کر یہاں پر paste کر دیں گے paste کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کی میٹ change کرنی ہے تو یہاں سے آپ اس کی دوسری میٹ select کر لیں اور اس کا نام بھی یہاں سے آپ change کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو جو ہے میں مثال کے طور پر اس کی جو border radius ہے وہ تھوڑے سے گلائی میں چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں سے border پہ آوں گا اس کے advance پہ آنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں border تھوڑے سے چھوٹے ہیں اس کے کم کر دوں گا border radius دے دوں گا اور اس کے علاوہ مجھے اس پہ بھی چاہیے اور اس پہ بھی چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا دوبارہ اس کے edit پہ نہیں جاؤں گا میں اس edit پہ right click کروں گا اور right click کرنے کے بعد اس کے copy کر لوں گا اور یہاں سے اس pencil پہ آنے کے بعد right click کروں گا اور paste style پہ click کروں گا paste نہیں کروں گا paste style پہ click کروں گا تاکہ اس کی جو designing میں نے change کی ہو وہ designing یہاں پر بھی apply ہو اور اس کے بعد اس طریقے سے میں یہاں پر بھی آ کر اس کی paste style پہ click کر دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا border change کر sorry background color change کرنا ہے تو آپ اس کے section edit پہ click کریں گے اور style پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ اس کی gradient color دینا چاہتے ہیں آپ ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں slide show it کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ وہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو اس کو padding دینا ہے top سے اور bottom سے تو اس کے لئے آپ link values together پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ 30 pixels دے دیں اور یہاں سے bottom سے بھی 30 pixels دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کی بیچ میں pixels padding دیں گے تو یہاں پینسل نشان پہ click کریں گے اور یہاں سے اس کو link value together پہ click کریں گے اور یہاں سے top سے بھی 10 pixels دے دیں اور یہاں سے bottom سے بھی اور اس کے بعد اگر ہم اس میں بھی چاہیے تو وہی کام کریں گے یہاں سے اس کو کوپی کریں گے اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر آ کر اس پر پیسٹ اسٹائل پر کلک کر دیں گے تاکہ اس کی جو لیزائنگ ہے وہ یہاں پر پیسٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں بھی یہ سی کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے اپ ڈیٹ پر کلک کریں اور اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم فل ویو پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی لیزین کر چکے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ